میں دو تین بار آیا ہوں آپ کو چیک کرنے کے لیے کہ آپس میں آپ باتیں کر رہی ہیں شور کر رہی ہیں یا مس بجیہ کو آپ توجہ سے سن رہی ہوں شاید آپ نے دیکھا وہ میں دروازے سے ساری ججمنٹ کر کے گیا بچوں کا بیٹھنا گوھر سے اپنے ٹیچر کو سننا سوالو جواب کرنا تو یہ سیکھنے کی ساری مدعملیاں ہیں سارے یہ طریقے ہیں آپ اپنی باتوں میں لگ رہے ہیں آپ اپنی سوچوں میں گھوم رہے ہیں تو یہ جو ہم آپ کو وقت دیتے ہیں اتنی تیاری کرتے ہیں تو یہ ساری طوانہیاں ہماری سمجھیں ضائف ہیں ہمارا ٹارگٹ جو ہیں وہ آپ ہیں تو میں سوچیہ کہ ہم شکر گزار ہیں جنہوں نے یہ سینئر بوائز اور گلز کیلئے لگلک سیشن آرگنائز کیا ہے وہ چیزیں آپ کو بتائیں گے ہیں میرے بچوں یہ ایموشنل ہیلپ جذبات کی سیت کوئی نئی بات نہیں ہے یہ عام سی بات ہے اس میں کوئی بہت بڑی ٹکنالوجی یوز نہیں ہوتی ہے میں اب اس کی عام عام سی باتیں آپ کو بتاؤں گا جو مسنے ایک ترکیب میں وہ لسل دیا ہے اس سے تھوڑا تھا آٹھ کے چیز ہوئی ہے پہلی بات یہ ہے جنہی طور پر ست مند ہونے سے مراد یہ ہے کہ ہم مصبت سوچ رہے ہیں ہمارے ذہن میں کوئی پریشانی نہ ہو ہمارے ذہن میں کوئی غم نہ ہو ہمارے ذہن میں کوئی خوف نہ ہو ہمارے ذہن میں کوئی ڈر نہ ہو اور یہ ساری چیزیں ہیں سوچوں سے پیدا ہوتی ہیں وہ کیسے پیدا ہوتی ہیں وہ کیسے اور ہم کبھی ہم ایموشنلی اِل ہو جاتے ہیں اور کبھی ہم ایموشنلی سٹرانگ ہو جاتے ہیں ایموشنلی سٹرانگ سے مراد یہ ہے نافش لوہار واقعات جو ہمارے سامنے آئیں ہم ان کو برداشت کر سکیں ہم ان پہ سبر کر سکیں ہم ہم پہ صبر کریں گے اللہ کی طرف سے ہے یہ ہونا تھا میرا آج مشکل وقت ہے کل میرے لیے آسانیاں پیدا ہو جائیں گی یہ ہماری سوچ کا حصہ ہونا چاہیے تو ہم پھر ایموشنلی ڈپریس نہیں ہوں گے ایموشنلی ہم ایل نہیں ہوں گے ایموشنلی ہم بیک نہیں ہوں گے اگر اس پہ ہم وہ کہتے ہوتے ہیں عام زبان میں اس نے یہ غم دل پہ لگا دیا دل پہ لے لیں گے تو ہم ایموشنلی ویک ہو جائیں نقصان کیا ہے اگر ہم سٹوڈنٹ ہیں تو ہم کوئی چیز سیکھ نہیں پائیں گے کیچر بولتا رہے گا کام کرتا رہے گا ہم اپنی سوچوں میں گم رہے ہیں ہم اگر بڑے ہیں عملی فیڈ پہ ہیں تو ہم گھروں میں غصہ کریں گے بچوں کے ساتھ غصہ کریں گے جہاں پہ ہم جوب کر رہے ہیں وہاں غصہ کریں گے ہم اپنے پروفیشن کو وقت نہیں دے پائیں گے ہم اپنی پریشانی میں رہیں گے یہ سب سے بڑے اس کے مقصان اب بچیوں کے لئے جو ڈیلی ایبزرویشن ہے میری بچیاں ایموشنلی ویک ہوتی ہیں ہم چاہوں میں ذرا سا پیپر کا پوششن اوپر نیچے ہوا ہے یا جو آپ رٹا لگاتے ہیں رٹا اگر بھول گیا رٹا اگر دنگان سے بھول گیا تو ہم جتنے اگزام لیتے رہے ہیں بچیوں کے پاس جاتے رہے ہیں وہ کیا ہو جاتی ہیں ایموشنلی ویک ہو جاتی ہیں بس وہ پریشان ہو جاتی ہیں اور جو کچھ انہوں نے تیار کر کے لائی تھی گھر سے کورا سال دو سال وہ سب پہ پانی پھر جاتے ہیں بھول جاتی ہیں یہ بات ہے کہ نہیں ہے آپ نے اپنے آپ کو اگزام میں ایموشنلی سٹرانگ بنانا ہے اور بس یہ ہے کہ آپ وہ پسٹر جو آپ بھول کرنی بات یہ ہے ہم نے رٹا کلچر کو ختم کرنے کے لئے ہم جدوجود کر رہے ہیں کہ رٹا کلچر ہی ختم ہو جائیں نہ وہ آپ اگلی رکھ کے رٹا لگائیں نہ وہ آپ کے الفاظ تو ذہن میں ترطیب کی نہ اس میں آپ بھولیں بچیاں اکثر کہا جب رٹا بھول جاتی ہیں تو وہ پھر سب کو ایک پسٹر کے رٹا بھولا اگلا پسٹر نہیں بھول جاتا کیوں آپ ذہنی طور پر ڈیپریس ہوگی ہے اینگسٹری کا آپ شکار ہوگی ہے اس وقت آپ کو ساری چیزیں بھول جاتے ہیں اس چیز کا میرے بچو آپ نے چار رکھنا ہے کہ آپ نے کبھی بھی اگزام میں ڈیپریس نہیں ہوں ڈیپریس ہونے سے آپ کا نقصان ہو جائے گا پسٹر اگر ایک نہیں آتا دوسرا کرنے وہ نہیں آتا اس سے اگلا کرنے اس سے اگلا کرنے جو ہی آپ دو تین پسٹر کریں گے تو انشاءاللہ آپ کے حمد حمد جو ہے وہ بڑھ جائے گا اس میں جذبات بہت سے واقعات ہیں اس میں یہ جو ہمارے جذبات ہیں اصل زندگی میں یہ بہت سے واقعات سے جنو لیتے ہیں مختلف واقعات ہمارے سامنے آتے ہیں جن کو ہم محسوس کرتے ہیں جیسے خوشی ہے شکر گزاری ہے اس کے بعد تعجب ہے اتمنان ہے جوش ہے یہ مصور جذبات ہیں جس سے ہم ذہنی طور پر مطمئن ہو جاتی ہیں خوش ہو جاتی ہیں اب کچھ واقعات ہمارے سامنے ایسی بھی آتے ہیں جس سے ہم ذہنی طور پر ڈپریس ہو جاتی ہیں جس میں غصہ ہے اداسی ہے حسد ہے خوف ہے احساس ہے جرم ہے شرمندگی ہے جتنی اخلاقی برانیوں سے اسلام نے منع کیا ہے وہ ساری کی ساری اخلاقی برانیاں ہمارے ڈپریشن کی وجہ بڑھیں اور وہ ہماری سوچوں پر نیگٹیب اصداد وہ ہماری اموشنل ایسی پر نیگٹیب اصداد جن سماجی سرگرمیوں کو جن سماجی جلائن کو جس کو اسلام نے اڈاوپٹ کرنے کیلئے ہمیں کہا ہے کہ یہ یہ چیزیں آپ اڈاوپٹ کریں وہ ہماری اموشنل سپرنگٹ کا بائس بڑھیں اب وہ کونسی چیزیں حسد حسد سے اسلام نے منع کیا ہے کیونکہ حسد جب آپ کریں گے تو جس کے ساتھ آپ حسد کر رہے ہیں آپ اس کا خوش نہیں بگا رہے ہیں آپ اپنی اموشنل ایلتھ کو جسٹائے کر رہے ہیں ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ اس کو وہ کوالیٹی وہ دماغ وہ گھر وہ سولٹیں وہ ناک وہ کان وہ اس کا حسن وہ اللہ نے دیا ہے کس نے دیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس کے ساتھ حسد کر کے اللہ کی بناورت کو اللہ کی قانون کو ہم چیلنج کریں اس کے ساتھ حسد کر کے ہم ساری چیزیں اس کو اللہ نے دیں ہیں اگر ہم حسد کرتے ہیں دوسرا نقصان یہ ہے کہ ہم اللہ کی مرضی کو چیلنج کر رہے ہیں اللہ کی مرضی کو چیلنج کر رہے ہیں دوسری جنہیں شکر گزاری ہیں اگر آپ نہ شکریہ کریں گے تو آپ ایموشنلی ایل ہو جائیں گے آپ کی ایموشنل ہیلتھ دسٹرائی ہو جائیں گے لیکن اگر آپ تھوڑے سے بھی شکر ادا کریں گے فکر ادا کرنے سے مراد گیا ہے کہ آپ سیٹسفائیڈ ہیں آپ مطمئن ہوگی ہیں کسی چیز سے آپ خوش ہو جائیں گے ذہنی طور پر آپ خوش آ لیں آپ حسد کی اوڑ بوٹ سے مثالیں ہیں دیکھیں یہ بچوں کے لئے ایموشنل ہیلتھ ایک سیکس میں اس لیے انٹیڈیوز کروایا ہے کہ بار بار بچوں کو بتائیں کہ بچیں چیزیں سے بچیں یہ جو سماجی نگٹیویٹی ہے بچے اس سے بچ سکیں بہت سے لوگوں میں میں نے اس دن اسمبلی میں شاید آپ کو بتایا تھا کہ وہ تین قسم کے لوگ ہیں ایک ایسی قسم کا بندہ ہے جو ہر وقت بیعث مبیعث میں پڑا رہتا ہے دوسروں کے پیچھے ہوتا ہے دوسروں کی بات کرتا ہے ایک دوسری قسم کا بندہ ہے جو ہر چیز پہ نسائز کرتا ہے یہ پنکہ ادھر نہیں لگا ہونا چاہیے اس پنکے کو اوپر ہونا چاہیے یہ پنکہ اس طرف ہو جاتا ہے یہ پنکہ اس طرف ہو جاتا ہے یہ ادھر ہوتا ہر ایک کے کام کو تنقیدی نگاہ سے دیکھتے ہیں غل ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور ایک تیسری قسم کا بندہ ہے پچھا ہے بڑا ہے اس کو ان دونوں سے کل کرتا ہے وہ ہمیشہ اپنے آپ پر غور کرتا ہے اس نے کبھی دوسروں کو نہیں دیکھا ہے کہ دوسروں کے کپڑے کیسے ہیں دوسروں کا لباس کیسا ہے دوسروں کے پاس کیا کچھ چیزیں سے اُٹے ہیں میرے پاس نہیں ہیں وہ ہمیشہ اپنے آپ کو دیکھتا ہے اپنے آپ کو ڈیویلپ کرنے کی کوشش کرتا ہے اپنی سوچتا ہے سلف انیلیسس کرتا ہے رات کو سونے سے پہلے سلف انیلیسس کرتا ہے وہ یہ جو تیسرا شخص ہے یہ کمیابہ اگر وہ سٹوڈنٹ ہے تو وقتی طور پر اسی کمیابی ہے کسی کو پتا نہیں ہوگا لیکن جب یہ پروفیشنل لائف میں آگے نکلے گا دیگریوں کے بعد عملی زندگی میں یہ اچھی پروفیشنل پر ہوگا تو لوگوں کو تب پتا چلے گا کہ یہ شخص نے میں نے اور وہ آپ ہیں وہ آپ ہیں کہ ہم نے اپنے بارے میں سوچنا ہوگا اب کہنا کہ آپ نے کیا کرنا ہے یقین کریں بچے یہ سوشل میڈیا کا یوز انتائی کام کر دیں اگر آپ کو ضرورت ہو ضرورت ہو تو آپ استعمال کریں ادھر وائز آپ نہ کریں کتاب کا مطالعہ کریں یہ جو آپ کی ٹیکس بکس ہیں نا یقین کریں ان کو اگر آپ پراپرلی پڑھیں تو آپ کے پاس دوسرے کاموں کا وقت ہی نہیں بچتا ہے باہر باہر پڑھیں چاں آپ یقین کریں آپ جتنی باہر پڑھیں گی آپ کے سامنے ایک نئی چیز آئی گی آپ بائلو جی کا کوئی ٹراپک دیکھیں بائلو جی کوئی جنٹ دیکھیں پہلی بار آپ پڑھیں گے آپ کے ذہن میں کچھ ہور سوچو ڈوسری بار آپ پڑھیں گے نئی چیز وہی لفظ آپ پڑ کے گئی ہے لیکن دوسری بار پڑھیں گے نئی چیز آپ کے ذہن ہیں تیسری بار پڑھیں گے کچھ ایک اور نئی چیز ذہن ہے ہر سوچے والی چیز پر نشان لگا کے کچھ اینالیسس آپ جب سل پہ Romans جب آپ دوسروں پر ڈپینڈ کریں گے سہارے ڈھونے گے تو آپ اموشنلی ڈھیک ہوتے جائیں سہارے ڈھونے والا آدمی میں جو ہے وہ اموشنلی اور ایک اور اس کی نشانی ہوتی ہے اموشنلی یہ ہمیشہ اپنی نکامیوں کی ذمہ داری دوسروں پر ڈالتے ہیں یہ اپنی نکامیوں کی ذمہ داری دوسروں پر ڈالتے ہیں جس طرح اچھو نے کہتا ہے تیچر نے نہیں پڑھایا تھا امتیان میں بڑی سختی چیزی پیپر آوٹ آف کورس تھا یہ اپنی نکامیوں کس پر ڈالنا ہے دوسروں پر ڈالتے ہیں تیچر نے ٹھیک نہیں پڑھایا پیپر آوٹ آف کورس تھا امتیان میں سختی تھی بورڈ نے مارکن غلط کی ہے خلا نے غلط کیا ہے اپنی غلطیوں کس پر ڈال دیا عملی زندگی میں جب یہ لوگ چلے جاتے ہیں وہاں پہ ہمارے ولدین بڑے سادہ لوگ آتے ہیں یہ ولدین ہوتی ہیں یہ آج سے سو سال پہلے بھی سادہ تھے آج سے ایک ہزار سال پہلے بھی سادہ تھے آج بھی سادین آگے بھی سادہ رہے ہیں ولدین سادہ ہوتے ہیں یہ لوگ پتہ کیا کہتے ہیں ولدین کو آ کے یہ جی میں نے ٹیسٹ بڑا اچھا دیا ہے اس طرح کرتے ہیں بہت بہتنی سپڑے یعنی ان کو چکمہ دیتی ہیں باہت میں جب رہتا ہے وہ کہتے ہیں جی میری سفارش کوئی نہیں تھی یہ جتنے لوگوں نے ٹراب دیا اتنے نمبر لیے ہیں وہاں پہ وہ اپنے والد کو چکمہ دے رہا ہے اپنی ماں کو چکمہ دے رہا ہے یا دے رہی دے رہا ہے آپ نہیں دے بچیاں نہیں دیں میرا کیونکہ روز مرا بھی میری بچے ہیں اب اس والد بچارے کو یہ تو نہیں پتا ہے بچے کوئی کسی کے ساتھ دیکھ ساپی ہی ہے کوئی کسی کے ساتھ سارے لوگ بچوں والے ہیں یہ جو نمبر لگاتے ہیں یہ لوگوں کو جاب دیتے ہیں میرڈ بناتے ہیں یہ سارے لوگ بچے والے ہیں بے اولاد میں کوئی بھی نہیں ہے یہ جب مارکن کر رہے ہوتے ہیں میرڈ بنا رہے ہوتے ہیں کسی جاب کے لیے یقین کریں ان کے ذہن میں اپنے بچے ہوتے ہیں کہ میرا بچا یہاں پہ ہوتا کیا ہوتا ہے یہ کبھی نہیں کرتے ہیں کوئی پوائنٹ پائی پرسنٹ بندہ ایسا آل جائے جس کا ضمیر انتہائی مردہ ہو باقی جو بچا اہل ہوتا ہے کسی داخلے کے لیے کسی جاب کے لیے اس کو کوئی اگرور نہیں کرتا ہے بگین کریں کسی مقام پہ کوئی اگرور نہیں کرتا ہے جب چیزیں سامنے آتی ہیں بندہ جھر جاتا ہے نفسیاتی طور پہ ایموشنلی ڈیفریس ہو جاتا ہے کہ اگر میں نے یہ کام کیا یا کل روزے قیامت کے اللہ کیاں کیا جواب کیا کوئی نہیں کرتا ہے یہ صرف ہم اپنے والدین کو تو وہ اس کو آگے چگمہ دے دیتے ہیں کہ میں نے بڑا اچھا کیا ہے بہت کچھ میں نے کیا ہے اس لیے میرے بچوں یہ آپ ملکی سٹسفائیڈ رہے ہیں کسی کا گھر دیکھ کے کسی کے لباز دیکھ کے کسی کے علاق کسی کا عوضہ کبھی بھی آپ ڈیپریس نہ ہوں شہین کی زندگی گزاریں میں نے کل شہین کی بات کی کیا آج میں پھر شہین کی بات کر دیتا ہوں کہ شہین اقبال نے شہین کا بڑا ذکر کیا ہے اپنی شعر و شعری میں اس لیے ذکر کیا ہے اقبال نے دس پرندوں کا مقالعہ کیا ہے دس پرندوں میں سے اس نے شہین کو پرفیٹ پایا ہے جس کے اندر مرد مومن کی خصوصیات ہیں جس کے اندر مرد مومن کی خصوصیات ہیں اس کی پہلی خصوصیت یہ ہے کہ وہ خوددار و غیرت مند ہے اندر غیرت و خودداری ہے وہ گدہ گر نہیں ہے وہ کسی کا مارا ہوئے شکار نہیں کھاتا ہے وہ غیرت مند ہے دوسری ہے اس کے اندر فکر اور استغناہ ہے فکر ہے وہ اشیانہ نہیں بناتا وہ اشیانہ نہیں بناتا فکر ہے اس کے اندر تیسری اس کی جو خوبی ہے وہ تیز نگاہ ہے آنکھیں اس کی بڑی چھوٹی ہیں بہت سے پرندوں سے اس کی آنکھیں چھوٹی چھوٹی ہیں لیکن تیز نگاہ ہے انسانی نگاہ سے دس بنا نگاہ اس کی تیز ہے شہین کی انسانی نگاہ سے دس بنا نگاہ تیز ہے چھوٹی اس کی خوبی یہ ہے کہ وہ بلند پرواز کرتا ہے وہ اپنی پرواز کو نیچے نہیں رکھتا جنگی جازوں سے بھی اپر اس کی پرواز ہے کہتے ہیں کہ پندرہ زار کلومیٹر تک بھی اس کی پرواز ہے اور پرواز کے دوران آنے والی جتنی بھی ہوائیں اور رکاوٹیں اس سے ڈرتا نہیں ہے ان کا مقابلہ کر کے اونچی پرواز رکھتا ہے اور پانچویں خوبی اس کی یہ ہے کہ سخت کوش ہے جب اتنی بلندی پہ ہوائیں آ جاتی ہیں تو وہ کبھی اپنے پروں کو سمیٹھ کے کبھی اپنے پروں کو پھلا کے ان کا مقابلہ کرتا ہے اگر وہ ہواوں سے ہواوں کے رکھ کو اس کی طاقت کو دیکھ کے ڈپریس ہو جائے کہ بھئی اب تمہیں کچھ نہیں کر سکتا ہوایں آ گئیں ہیں یہ مجھے گرا دیں گی تو کیا ہوگا اس کی سوچ میں گرنا نہیں ہے اس کی سوچ میں گرنا نہیں ہے اس کی سوچ میں پرواز ہے جب اس کی سوچ میں پختہ پرواز ہے تو وہ پھر سخت قسم کی اواؤں کا مقابلہ کرتا ہے سخت قسم کی اواؤں کا مقابلہ کرتا ہے اس لیے اقبال نے شہین کا ذکر اپنی شاعری میں بوز ہے آخری بار کیا نام ہے بچے آپ کا ملائکہ حصال کے طور پر ملائکہ ایک امتیان ہے فیر ہو جائے اب اگر یہ اموشنیلی سٹرانگ ہے تو یہ اگلے امتیان کے لیے جان پوڑنا نہیں کریں اور یہ بہترین نمبر لے کے پاس ہوگا اس لیے میری بچیوں کا اموشنیلی سٹرانگ ہونا بڑا ضروری ہے طالبیلی کی زندگی میں بھی اور عملی زندگی میں بچیوں کی عملی زندگی ہے اس میں سب سے بڑا ادارہ کونس آئے بچیوں کی پریٹیکل لائف میں سب سے بڑا ادارہ کا کیا نام ہے جی بچے جی جی ایک تو کوئی ایک بچی ایک بولی ہے اور گھر میں اموشنیلی سٹرانگ ہونا انتہائی ضروری ہے وہاں پہ ساس ہوتی ہے سسر ہوتے ہیں دیور ہوتے ہیں جتھانی ہوتی ہے دیورانی ہوتی ہے نندے ہوتی ہیں خامل ہوتا ہے اتنے لوگوں کا آپ نے مقابلہ کرنا ہے کرنا ہے نہیں کرنا ہے اور پھر وہ مختلف سوچوں اور ذاویوں کے لوگ ہوتے ہیں آپ تو یک سر چینج ہو گیا نا آپ ایک گھر سے دوسرے گھر میں چلی گئے ہیں وہاں تو محول چینج ہے فاسبلہ لیمگویڈ بھی چینج ہو محول بھی چینج ہے وہاں پہ میری بچیوں اموشنیلی سٹرانگ ہونا انتہائی ضروری ہے اور اگلی بات کیا ضروری ہے اگر آپ موشنیلی سٹرانگ نہیں ہوگی ویق ہوں گی تو یقین کریں ساس کی سیدھی بات بھی آپ کو اُلٹی لگے نندے کی اچھی بات بھی آپ کو بھی لگے تیسری بات یہ ہوگی کہ آپ ذرہ ذرہ سے معاملات اور وقیات جو ہیں نا وہ آپ آ کے اپنی ماں سے بیان کریں کیا کریں نہیں اپنی ماں سے آگے آپ کی ماں بھی اگر اموشنیلی ویک ہے تو وہ بھی جذبات میں آ کے اگلی سٹرانگ آپ کو سمتے ہیں گروں کی بربادی کا اور پرشانیوں کا شروع اموشنیلی سٹرانگ بیٹیاں موقع پر فیصلہ کرتی ہیں اُدھر ہی اچھا جواب دیتی ہیں اس گھر کی بات آگے اپنی ماں سے شیئر نہیں کرتی ہیں میں اپنی بیٹیوں سے بھی یہ کہتا ہوں جو شادی شدہ ہے کہ ماں کے ساتھ سسرال کے معاملات کو شیئر نہیں کرتی ہیں بس جو باقیاتوں ہو گئے ہیں آپ موشنیلی سٹرانگ رہیں اُدھر ہی آپ جواب نہیں تو میری بچیوں وہ زیادہ وقت ہو گئے آپ سے باتیں کرتے ہیں یہی میری اموشنیل ہیلپ کے حوالے سے باتیں تھی جو آپ کی میں نے اپنی زندگی سے اس طوری لیکھ کیا ہے کہ پرکٹیکل لائف میں اموشنیل ہیلپ آخری جمعہ پرکٹیکل لائف میں سٹوڈنٹ لائف میں ساری زندگیوں میں سٹرانگ اموشنیل ہیلپ کا بہت بڑا کردار ہے جس کو ہم نے ایزا ادارہ ایزا سوسائٹی ایزا فرد ہم نے چھوڑا ہوا ہے ہم بچوں کی اموشنیلی تربیت نہیں کرنا شکریہ